بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں آپ کا محضبان صادد حسین آج کا قصہ کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ نے یہ مثال تو ضرور سنی ہوگی کہ کوہ چاہے جتنا بھی نہالے ناظرین جتنا بھی نہالے کبھی بغولہ نہیں بنتا اور ناظرین آپ نے یہ مثال بھی سنی ہوگی کہ معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ کیا کریں اس وقت یہ مثال دینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کتے کی دم جب بھی آپ نالی میں چاہے برسو رکھیں لیکن جب اس کو برسو کے بعد واپس نکالیں گے تو وہ ٹیڑی کی ٹیڑی ہی نکلے گی جیہا ناظرین اسی طریقے سے ہمارے ملک میں وہ حکمران وہ لوگ جو اس ملک کو چلانے کا وعدہ کرتے ہیں اس ملک کو چلانے کے لیے الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اسمبلی کی پرسی تو بہت دور کی بات ہے چاہے آپ ان کو اپنے کندوں پر بٹھا لیں یا پھر آپ انہیں چاندوں پر بٹھا لیں ناظرین وہ ماضی کی طرح ویسے کے ویسے ہی رہیں گے پاکستان کی تاریخ کا سب سے شرمناک دن پندرہ جون دوہزار اکیس جیہا نیشنل اسمبلی میں وہ لوگ ناظرین جو ہزاروں لوگوں کا ووٹ لے کے اسمبلی میں پہنچتے ہیں اور اس جگہ پہ کھڑے ہو کے وعدہ کرتے ہیں حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کی فلاو بہبوت کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے لیکن ناظرین اسی جگہ پہ وہ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اسی جگہ پہ وہ غلی زبان یہاں تک کہ وہ گالیاں جو ہے دیتے ہیں ناظرین تو یہ صورتحال ہے اب ہم اکثر اپنے دوستوں سے اپنے رشتداروں سے آپس میں جو ہے پوچھتے ہیں کہ یار پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا ہمارے وہاں نوجوان ایک نئی دو نئی تین تین نوکریں ایک دن کے اندر کر رہا ہے لیکن پاکستان وہیں کا وہیں ہے وہ تمام ممالک جو ہم سے چھوٹے ممالک تھے ہم سے پیچھے تھے ترقی میں آج وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں لیکن پاکستان وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے تو ناظرین اس کا جواب شاید اس جو بیہیوئر تھا نیشنل اسیمبلی میں وزراء اور اپوزیشن کی جانب سے شاید اس کا جواب ہمیں یہاں سے مل سکتا ہے تو ناظرین یہ پوری صورتحال ہے آج ہم آپ کے سامنے جو ہے نوجوانوں کی سوچ رکھیں گے کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں وہ نوجوان جن کو آنے والے وقت میں ملک کو سمالنا ہے آنے والے وقت میں تمام معاملات کو دیکھنا ہے وہ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ 1947 سے لے کے جب جب جمہوریت پاکستان کے اندر آئی ہے ناظرین تب سے لے کے اب تک جو ہے ہمارا ملک جو ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے معذرت کے ساتھ جن کو شاید بولنا بھی نہیں آتا اور پتہ بھی نہیں کہ سیاست ہوتی کیا ہے لیکن ہمارے مستقبل کی چابیاں ناظرین ان کے ہاتھ میں وہ چابیاں کون دیتا ہے ہم ہی لوگ دیتے ہیں ہم لوگ کیسے دیتے ہیں وہ ہم سے کیسے لیتے ہیں یہ اسی بات پہ ہم جو ہے آج گفتو کریں گے تو ناظرین آج کے ہمارے موجز مہمانوں کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ زشان ادریز کاشکیلی موجود ہیں جو سوشل ایکٹویسٹ ہیں گراؤنڈ کے اوپر جو ہے بہت زیادہ کام کرتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ رہ چکا ہوں میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں زشان صاحب اور ساتھی ہمارے ساتھ ناظرین خیر پور سے زشان بخاری صاحب موجود ہیں یہ بھی یوٹ ایکٹویسٹ ہیں نوجوانوں کے لیے یہ بھی کام کرتے ہیں کافی زیادہ ان دونوں سے بات کریں گے بہت شکریہ آپ آپ دونوں کا شو میں جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے زشان صاحب میں آپ سے گفتگو کروں گا آپ سے میرا یہ سوال ہوگا کہ جو اس وقت کی صورتحال نیشنل اسیمبلی میں وہ گزرا جو ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لے کے نیشنل اسیمبلی میں بیٹھتے ہیں اوتھ اٹھاتے ہیں وعدہ کرتے ہیں اور اسی جگہ پہ وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں وہ زبان جو شاید گھروں میں بھی گلی محلوں میں بھی جو ہے لوگ استعمال کرتے ہوئے سوچتے ہیں اور ایک گزرا جو ہزاروں لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے اور وہ اس طریقے سے جو ہے بیہیو کرتا ہے تو آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں جی اس حضرت بھائی اور جیتے بھی دیکھ رہے ہیں مجھے سب سے پہلے دیکھیں جی سو مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا پیسٹر میں اور مجھ سے آپ نے یہ رائے لینا چاہیے اور جیسا کہ آپ کا سوال ناغبینہ ناغبینہ غمار استعمال ہوئی گالتیاں دی گئیں اور دیگر چیزیں استعمال کی گئیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے گی جی حضرت بھائی جیسے کہ آپ نے سٹارڈ میں بولا کہ ہزاروں لوگ بوٹ دیتے ہیں ہزاروں لوگ ان سے امید کے رکھتے ہیں ہزاروں لوگوں کی بشیرس ان کے ساتھ جوڑی بھی ہوگی ہیں اور وہ ان سب چیزوں کو کلیکٹ کر کے اسیمبلی تک پہنچتے ہیں اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک گورنمنٹ پر اگر کوئی اپوزیشن کچھ بات کرتی ہے یا اپوزیشن نے کچھ ہے بھی دیا حکومت کو اس کا ردی عمل وہ اس طریقے سے دیکھیں کہ وہ بکس جس میں جو بکس سٹارڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے اللہ کے نام سے ہو رہی ہے اگر یہ اتنے پڑے لکھے ہیں اتنے شہور والے ہوتے تو اس بک کی پہنے قدر کرتے ہیں گالیاں دینا دور کی بات ہے یا مسکی ہے کرنا تو دور کی بات ہے سب سے پہلے ان کو اس بک کی قدر کرنی چاہیے کہ اس میں اللہ کا نام لکھاتا اللہ کے کلام لکھاتا ہے موسلم کنٹری موسلم کنٹری ویسے لوگوں کے ہاتھ میں اسیمبلی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ملک بھی آیا ہے ملک کا تو کوئی کچھری نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے بات درست ہے کہ اس کے اوپر بغیادر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی اور وہ جو ہے ایک چھوٹے بچوں کی طرح جیسے وہ کلاس روم کے اندر وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں ایک دوسرے کی طرف کتابیں بھیگتے ہیں ویسا ایک جو ہے وزراء کی جانب سے ہم سب اس کی مضمت کرتے ہیں میڈیا بھی اس کی مضمت کر رہی ہے اچھا یہاں پہ بات آتی ہے کہ ان کو لے کے کون آتا ہے ہمیشہ سے یہ بات کی جاتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں سے ہی بنائی جاتی ہے جمہوریت کا یہ بنیاد ہے ان کو لانے والے بھی تو ہم ہی لوگ ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم انتخاب کرتے وقت کس طریقے سے انتخاب کرتے کس چیز کو جج کرتے ہیں کہ ہم ان کا ماضی دیکھتے ہیں یا ہم جو ہے صرف ان کی موٹیویشنل سپیچ ان کی موشنل سپیچ کو سن کے دل جو ہے وہ محصوم کر کے ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں ووٹ دینے کا طریقے کار آپ کے مطابق کیا ہے سر بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ لوگ ان کو لے کر آتے ہیں اور لوگ ان سے امید رہتے ہیں اور باٹی سسٹم بنا ہوئے لیکن سر سارا سسٹم بگنا ہوئے جو چیزیں ہماری خراب ہوئی ہیں وہ گراس روٹ سے ہماری ساری بگری ہوئے ہیں جسان صاحب آپ کی آواز سوڑی سے ہم تک سلو پہنچ رہی ہے تھوڑی سی سلو آرہی ہے آپ کی آواز ہم دوبارہ جو ہے آپ سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں جسان صاحب ہمیں سن سکتے ہیں جسان صاحب سے ہم جو دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے سے جسان بخاری صاحب بھی موجود ہیں خیرپور سے ان کے بھی تھوڑا سا کنیکشن کا ایشو ہے ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ہم موضوع پہ گفتو کر رہے ہیں وہ واقعہ جو تاریخ کا سب سے سیاہ دن کہا جا رہا ہے اپوزیشن کے بہت سے ممبران ہے حکومت یہ بہت سے ممبران ہے جو اس چیز کو کنڈم کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے پندرہ جون دوہ سار اکیس کو اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن اور وزراؤ کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی اور غلیظ الفاظ جو ہے استعمال کیے گئے وہاں پہ خواتین بھی موجود تھی نیشنل میڈیا وہاں پہ موجود تھا لیکن اس کے باوجود بھی کسی چیز کا جو ہے لحاظ نہیں کیا گیا اور خاص طور پر وزراؤں کی جانب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہوا ہے زشان عدریس صاحب سے زشان صاحب ہمیں سن سکتے ہیں جی جی سر آپ کی امارا فلپل آ رہی ہے جی اپنی بات آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں سر ہمارے پاس جو پرابلم اس وقت پولٹیکل جو سسٹم کا جو ہمارا پورا نظام اس وقت ہے وہ گراس روپ سے بن نہیں سکتا ایم ایم پی کے لئے آپ کو یا تو وڈیرہ ہونا پڑتا ہے یا آپ کی لینڈ لون کی ٹھک ٹھک آپ کے پاس زمینے ہو آپ کے پاس ٹھک ٹھک پیسہ ہو بینک بیلنس ہو آپ کا بزنس اچھا خاصا چلنا ہو تبھی آپ کو اس کنٹری میں ایم 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 کی سیٹ ملتی ہے ایک میڈر کلاس جس کو ایک عام آدمی کا احساس ہوگا ایسے بندے کو جس جو عام لوگوں کے بیچ میں رہ کے ان کے مسئلے حل کر رہا ہے ایسا بندOur کبھی پہ ایم 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 ای機 اس ملک میں نہیں بن سکتا کیونکہ اس ملک میں پیسے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اس ملک میں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ انسان نہیں ہیں اسی سنیریو بیس پہ ہمارے ایم 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 ای ہوتی ہے اپنا سیلیکشن ہوتی ہے یا الیکشن ہوتی ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اب جو بزنس میں نے ان کو شاید اتنا تاکیمی آفتا ہے یا اس کو اتنا آئیڈیا نہیں ہو یا اس کو اتنا علم نہیں ہو اسلام کے حوالے سے سوشل ورک کے حوالے سے لوگوں کے احساسات کے حوالے سے جتنا ایک میڈل گلاس جو عام اسکول میں پڑھ گئے جو عام اپرٹس کرتی گناٹس 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 سے اوپر تک آیا اس کے برابر میں میرے خیال سے اس امیر لوگوں میں اتنا نہیں ہوگا جی یہی وجہ ہے بیسک وجہ یہی کہ یہاں پہ بھربت کی وجہ سے میڈل کلاس لوگ یا عام سوشل ورکر جو اوپر لیول پہ نہیں آتے اور پھر لوگ ایسے آ جاتے ہیں ہمارے پاس ایسے پیسے والے لوگ آ جاتے ہیں جن کو زیادہ علم نہیں رکھتے کیونکہ اسمبلی کا حال ہی ہے تو کرنٹی کا جو پرابلم ہے اس جتہ آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہو کہ ان میں تھی ایڈیوکیشن نہیں ہے جو یہ کتابیں اٹھا اٹھا بھی پھیک رہے ہیں یہ ملک کا مستقبل سنبھالیں گے ان کو چاہیے علم پہ ایڈیوکیشن پہ سنیریوز کنڈے سنیریوز کنڈک کریں سمینارز کنڈک کریں ورکشاپ کریں لوگوں کی خدمت کریں یہ ایک دوسری کی طلاب کیلے ایک دوسری کی سیٹیں بچانے کیلئے اسمبلی میں گالیاں دے رہے ہیں یہ لوگ ایک دوسری کو بھلا 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 کہہ رہے ہیں یہ لوگ ایک دوسری کو گالے یہ ہے میں نے یہ ہے یہ نمائی ڈکی کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو مجھے سن سکتے ہیں اچھے خاصے اچھے خاصے جو بخار کی وزیر ہے نا سعادت بھائی جو مشکل ہے مراد سعید آتے ہیں دو تی نام اور میں مراد سعید بچکانہ حرکت تو وہ دیکس کے اوپر کھڑا ہو کے سفیٹ سے مجھ مالے جانے جیسے گھر میں بھی بہن بھائی ایک دوسری کو کتابیں مارے ہوتے ہیں یا تکیویں مار رہے ہوتے ہیں زرا سے سینس کی یہ بفا کی فورن ملت بفا کی نیشنل میریسٹر ہے وہ خوڑا ان کو اٹل دھوڑا ذہن لگانا چاہیے تو میرے ساتھ سے اس ملک کا سسٹم جو ہے وہ نیچے سی خراب ہوا ہمیں نیچے سے کام سٹارٹ کرنا ہے ہمیں گراس رون سے لوگوں کو بنا نانے کی کوشش ضرورت ہے ایم کیوں میں ایک واحد پارٹی دی جس نے ارمام آدمی کو ایمیت دی جس نے برگر بیچنے والے کو ملک کا نازم بنایا جس نے سائیکل چلانے والے کو ملک کا منسٹر بنایا ایم کیوں نے وہ سسٹم یہاں پہ رائز کے ایم کیوں نے عام آدمی کو ایمیت دی اس لیے دیکھیں آپ ان کا پلٹیکل نظام کتنا اوپر تک گیا تو یہ ساری چیزیں ساری پلٹیکل میں ایم کیوں کے فیور نہیں کر رہا لیکن یہ ساری چیز یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہے ہم نے خود اس چیز کو دیکھا ہے کہ ایم کیوں نے کس طریقے سے پلٹیکل نظام کو چلایا اور کس طریقے سے ایم ایم پی ایس ان کے آئے اوپر تو یہ سب یہ سارا نظام سب میں ہونا چاہیے پورے ملک میں ہی سسٹم ہمیں لانچ کرنا چاہیے کہ لوگ عام آدمی جو عام سوشل ورکر ہیں جو عام سوشل ورکر چلا رہے ہیں ان کو ایمیت دینی چاہیے ان کو بجائے پیسے کے پیچھے یا پیسے سے پورا سنیریو چینج کر دینا یا الیکشن کا سسٹم کینج کر دینا بجائے اس سے کہ عام سوشل ورکر عام سوشل ورکرز کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے ان کو آگے لانا چاہیے اور الیکشن میں صرف عوام کانٹرگیر نہیں ہے بڑی بڑی طاقتوں کا بھی انٹرفیر ہوتا ہے سادر بھائی جو کہ میں ابھی پتا نہیں چاہ رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ گراس روٹ لیول سے ہی ہمیں کام کرنے کی اس کے لیے ضرورت ہے اگر ہم گراس روٹ لیول سے کام کریں گے تب ہی ہم اس چیز کو ہم بہتر بنا جاتے ہیں ہم اپنے آڈینس سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ بھی اپنے رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا کہ جو اسمبلی کے اندرے جو واقعہ ہوا ایک شرمناک ایک افسوسناک واقعہ پاکستان کی تاریخ کا کہا جا رہا ہے کہ ایک سیاہ دن تا جس کے اندر نیشنل اسمبلی میں وہ اسمبلی جہاں پہ وعدہ کیا جاتا ہے وہاں پہ حلف لیا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کیلئے کام کریں گے لیکن وہاں پہ اس طریقے کا بیوئیئر آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا کیونکہ آپ کا ووٹ جو ہے صرف وہ حکومت بناتا ہے لیکن آپ کی دی ہوئی رائے جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل بناتی ہے ہم اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں عزیان صاحب سے عزیان صاحب آپ نے کہا کہ گراس روٹ لیول سے ہمیں کام کرنا ہوگا سوشل ورکرز کو ہمیں اوپر لانا ہوگا جو اس وقت ایکٹیولی گراؤنڈ کے اوپر کام کر رہے لیکن سیاست جو ایک ایسا الفاظ ہے ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ماضی کے اندر اور اس وقت موجود و صورتحال میں بھی کچھ ایسے کھیل کھیلے جاتے ہیں سیاست کے اندر کہ سیاست کا لوگ مطلب بھی بھول جاتے ہیں اگر آپ کسی بھی نوجوان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ ایک سمپل سا سوال کہ سیاست کا مطلب کیا ہے تو شاید وہ سیاست کا مطلب بتانے کی بجائے آپ کو یہ بتا دے گا کہ سیاست کے اندر جھوٹ ہے سیاست کے اندر کرپشن ہے سیاست کے اندر جو ہے بہت سے مختلف illegal کام involved ہے یہ میرا اپنا مفہوم ہے اور یہ نوجوان بھی یہی سوچتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس الفاظ کو تھوڑا سا ہمیں positively جو ہے publish کرنا پڑے گا تب جا کے جو ہمارے نوجوان ہیں جو ہمارے upcoming بچے ہیں وہ اس طرح پا کے سیاست کو جاگر کریں سر سب سے پہلے تو یہ بات کہ جو سیاست کو گندہ پنایا گیا ہے وہ ہمارے ہم نمائنوں نے خود گندہ پنایا کیونکہ وہ آج تک لوگوں کا انہوں نے کوئی بھی بیسک جو ہوتے مسائن وہ حل نہیں کرنے اب انہوں نے کیا کرنے کہ بسٹک سے بند سکر ساکے لوگ بندیوں سے جو ہے وہ روڈے پہ جھاڑو لگا لیے تبرستان کی زمین حساب کرانی اور نیکس دے فیس بک پہ آتا ہے کہ مینے صاحب آپ نے ہمارے فیس بک پہ آپ نے ہمارے روڈ سے جھاڑو لگوالی آپ نے ہمارے جو ہے وہ قبرستان سے جھاڑیاں کٹوالی تو کافی ایسی political parties ہیں جو چندی کے اندر رہ کے پاکستان کے اندر رہ کے نام کرنی ہیں اور میں پیپس پارٹی کو بھی دیکھوں گا کیونکہ اس وقت پیپس پارٹی نے ایک بہت ہی بڑا میکا پروجیکٹ لانچ کیا ہے ملیر میں جو کہ مین سعودہ باد سے لے کر سمار کنٹانی ملیر کا ایک علاقہ ہے سعودہ باد سے لے کر سمار کنٹانی تک انہوں نے بہترین پروجیکٹ دیا جس میں ٹو ویز روڈز ہیں سٹریٹ لائٹس ہیں پالس ہیں فریز ہیں تو یہ سارے میکا پروجیکٹس مل گیاں لیکن ان کو مینٹین کرنا لوگوں کے اور مسائل کو حل کرنا بھی پیپرس پارٹی کا فرض بنتا ہے تو یہ پارٹی کو آپ کو ہر چیز دے رہی ہوتی بڑے سے بڑی چیز لیکن ممائندے ہو کہ آپ چاہے پیپرس پارٹی کے ہو پیٹی آئی کے ہو ایم سنگ کے ہو کسی کے بھی ہو انہوں نے یہ مائنسیٹ بنا لیا کہ وہ کام تو کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں کرتے جتنا ان کو کرنا چاہیے دو بہت ستتا ہے میں لیکن آج کل جو پارٹی ہو اس کا ٹرینڈ بناوا ہے وہ صرف ایک دوسرے کو اجرگیں پینانا توپیاں پینانا بار پینانا پروگرامز کنڈک کرنا چلسے کرنا اس کے علاوہ عام لوگوں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے عام لوگوں کی ضروریات کیا ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کو ہر یوسی میں ایک سوشل ویل پیر کی طور پر کمیٹی بنانی چاہیے جس بیوار کے پاس اثراجات نہیں ہو ان کو اخراجات موجھ جائے جن کے پاس کوئی رہنے رہنے کا survival کی رسورسز نہیں ان کو رسورسز دینی چاہیے اس کے کفن دفن کا انتظام نہیں ان کو یہ سب کرنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں جب پولٹیکل لیڈرز جب پولٹیکل نمائندے یہ ساری چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں تو میرے حساب سے پولٹیکس گنڈی نہیں رہے گی ہم نے خود گنڈی کیے ہم نے خود گنڈی کیے میں پولٹیکس میں بہت بہت انٹرس لیتا رہتا ہوں کیونکہ پولٹیکس میں انٹرس میرا اس سے میں لوگوں کی ہلپ کر سکتے ہیں ہم پاک ویڈکیر کے پلیٹ فرم سے کام کر رہے اور پیپس پارٹی کے پلیٹ فرم سے کام کر رہے تاکہ لوگوں کی ہلپ کر سکیں تو اگر یہ چھوٹی بڑی چیز ہے بلاوال صاحب یا دوسرے امران گان صاحب کو اناؤنس کر دیتا اور وہ ہو جاتے لیکن جو عام مائنگیں جو لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں ان کو لوگوں کو کو مائنڈسیٹ ہے کہ ہمارے بچے کو گورنمنٹ جاوب مل جائے کوئی خریفت کمپنی تیس ساری سہار کی جاوب مل جائے وہ بیوی بچے سمارے گر میں رہے اور بہت ریلیکس رہے کون کسی کو کو پرواہ نہیں کہ کون دے جے گا سسٹم کو کون کرائے جن کے پاس جو آپ سے خات ہی رہے ہیں اور ہمارے کام کرنا چاہیے وہ اپنا آپ کو پروائی کر رہے تو وہ موقع ملے گا کام کرنے کا ہوگا وہ تو اور پولیٹکس کو دندہ کریں گے تو یہ ہر آم آدمی کا بھی پرس بلتا ہے ہر انسان کا بھی پرس بلتا ہے کہ وہ چیز کو مینٹین کر کے رکھے اور اپنی آگے بڑھنے کے اپنی خود اچھا یہاں تک آپ کا موقع ہم مانتے ہیں کہ نوجوانوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے جو پروچیکٹ آپ مکمل کر رہے ہیں اس کو دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی اور وہ کرنی چاہیے اور ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے اب میرے سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو لوگ ہیں چیز کو بھول بھی بڑی جلدی جاتے اب جیسے واقعہ ہوا یہ جو پندرہ جون کو یہ واقعہ ہوا اب لوگ میڈیا پہ آنا اس چیز کو ختم کر دیا گیا تو لوگ بھی چیز کو بھول گئے میرے سوال یہ ہے کہ ہمارے میں تبدیلی کیا اس وجہ سے نہیں آتی کہ لوگوں کی میموری بہت کم ہے یا لوگوں کو جلدی بھول بھول دیا جاتا ہے یا لوگ خود ہی چاہتے ہی نہیں کہ وہ اس چیز کو تھوڑا سا آگے لے چلے کیونکہ اگر وہ اس کے اوپر بات کریں گے ایک اور جو ہے کیا کہتے ہے شہور نہ ہونے کی وجے سے لوگوں میں ہمارے پاس اس کو دیکھ لیکنے ہمارے پاس وہ اگر چیز کو دیکھیں ہم ڈیسیشن لینا نہیں جانتے ڈیسیشن لینا ساتھ ساتھ عمام کو بھی یہ کرنا چاہئے کہ وہ اپنی برس لگتا ہے اور وہ دفرینٹ چیزیں اٹاپ کریں اور اکومت کا ایک برس ہے کہ وہ بارس کی سورس آف ورکشاپس یا دفرینٹ پروگرامز کنٹیکٹ کریں جن میں لوگوں کی اچھی اسلامی طور پر زندگی کیسے گزارتے ہیں اس طریقے کے پروگرامز کنٹیکٹ کریں ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے اس بارے میں بھی بتایا کہ جو ہے عمران خان کا جو ایک بیان تھا ہی واقعی کافی کانٹوورشل بیان بنایا جا رہا ہے ہے نہیں ہے اس کے اوپر بھی جو ہے بات کرنا کافی زیادہ ضروری ہے اچھا اب میں یہاں پہ ہی جانا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے ہمارا کانسٹیوشن بھی ہمارا یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی غلطی کرتا ہے تو اس کے مطابق قانون کے مطابق جو ہے اس کی سزا وہاں پہ موجود ہے کوئی بڑی غلطی کرتا ہے تو موجود ہے جب یہ پندرہ جون کا واقعہ ہوا اس واقعے کے بعد جو اصد کیسر صاحب جو اسمبلی کے سپیکر ہیں ان کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس میں ان ساتھ وزراء کے نام جس کے انہیں پی ٹی آئی کے وزراء بھی شامل تھے ان کے نام لکھنے کے بعد انہوں نے بڑا تھنڈے انداز سے دو الفاظ استعمال کیا کہ ہم ان سات لوگوں کے اوپر اسمبلی میں داخلے پہ پابندی لگا رہے ہیں وجہ یہ بتائی گئی کہ انہوں نے غیر پارلیمانی اور نامناسب رویہ اختیار کیا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص جو اس جگہ پہ اس مقدس جگہ پہ کھڑے ہوکے وہ غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور سپیکر کے جانب سے جو ہے اتنا تھنڈا سا الفاظ کے نامناسب رویہ اختیار کیا گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی ایک بڑی سزا ہونی چاہیے اگر سزا موجود نہیں ہے کونسٹوشن میں تو رکھنی چاہیے ورنہ تو ایسے ہی تو وزراء جو ہے وہ اپنا گھر سمجھنے لگ جاتے ہیں نیشنل اسمبلی کو وہ تو کچھ بھی کرنا شروع ہو جائیں گے وہاں پہ جن سپیکر نے یہ فرمایا ہے جی اصف کیسے حساب دیں جی بلکل بلکل آپ کے پاس سلو آرہی ہے لیکن ہم سن سکتے ہیں سر یہ کہ جن سپیکر نے جو بنا ہے اور جن سپیکر نے یہ بنایا ہے کہ لا مناسب روارد یہاں کچھ کا نائٹلی لگے لگے تو وہ سپیکر بھی تو ان میں سے ہی ہے وہ سپیکر بھی تو ان جن میں سے ایک ہے میرے ساپ سے کسی بھی اہم اے لگی کو اگر پاکستان کی پارلیمنٹ میں لاتے ہیں یا سمبلی میں لاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا ایک ایک زہم ہونا چاہیے کہ آپ کو اسلامی شریع کی طرف آپ کو اسلامی شریعت کتنی پتہ ہے آپ کو اسلام کے حالے سے کتنا علم ہے کچھ rules and regulations ہونے چاہیے MNA اور NPA کے assembly میں آنے سے پہلے کہ وہ کتنا پڑا نہیں ہے اس میں کتنی تمیز ہے نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا incidents ہوتا ہے یا ایسے scenarios رکھنے چاہیے جی اگر ایسا incidents ہوتا ہے assembly میں یا کوئی بھی کسی بھی قسم ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو کیا رو لڑا کرنا ہے اگر آپ اس policies کے ساپ سے نہیں چلیں گے تو آپ کے اوپر یہ اتنا اتنا فائن ہوگا یا آپ کو اسنا اتنا ٹائم کے لئے سسٹینٹ پر کیا جائے گا تو سسٹم ہی سارا ہمارا بگھرتا ہے سب اب آپ ایک چیز کو لیں گے دوسری چیز کو لیں گے ہمارا جس سسٹم ہے وہ بیک سے ہی خراب ہوا ہے ہماری چیزیں ساری بگڑی ہوئی ہیں ہمیں لوگوں کے mindset چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں تبدیلی کچھرا ساپ کرنے میں روڑ ساپ کرنے میں نہیں لانے ہمیں تبدیلی پرائم نیسٹر میں لانے میں ایک کٹ پتلی لانے میں ہمیں تبدیلی نہیں لانے ہمیں اجنسیز کے حساب سے یا کسی بھی xyz کے حساب سے حکومت لانے میں تبدیلی نہیں لانے ہمیں جو تبدیلی لانی ہے وہ لوگوں کے مائنسیٹ میں لانی ہے لیکن لوگ اپنا نائپ آف جس طریقے سے گلا رہتے ہیں اپنا سروائیوال جس طریقے سے کرتے ہیں اور وہ اپنے جینے کا طریقہ اسلام کے حساب سے کرتے ہیں ہمارا ماہشرا کہا رہا ہے ہمارا ماہشرا نہ یورپ کے ساتھ سی سی سیت ہو رہا ہے نہ اسلام کے ساتھ سیت ہو رہا ہے یہ تو ایک تیسرا ہی معاشرہ ہے انٹروڈیوز کر رہا ہے جس کا اسلام سے تو تعلق نہیں ہے تو اس چیزوں کو دیکھتے بھی اسمبلی میں بھی ہی سنیریو ہے کہ اسمبلی میں ایسے رونز اینڈیوزشن ہونے چاہیے لوگوں کے لیے ایمین ایمپس کے لیے تاکہ وہ جب اسمبلی میں آئے تو ان کو آئیڈیا ہو کہ ہمیں اس ریسٹرکشنز کے ساتھ لے کے کام کرنا ہمیں ریسٹرکشنز کے ساتھ رہ کے لوگوں کی خدمت کرنی ہمیں ہزاروں بھوٹس لیے بکول آگے ہمیں ہزاروں امیدوں کے ساتھ ہم آیا اور یہاں ہمیں ایک دنیا کتابے دیں ملکی میں سے دیا جائے گی ٹھیک ہے بڑی اچھے آپ نے یہاں پہ بات کی اور ساتھی جو ہے ہوا یہ کہ جب پابندی لگانے کے بعد خاص روپہ علی گوھر صاحب جب وہ اسمبلی میں انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی تو ان کو بہاری گارڈز کی جانب سے روک دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ یہ نوٹیفکیشن جو ہے حسد کیسر کی جانب سے ایشو کیا گیا جس کے مطابق آپ کو داخلے کی اجازت نہیں ہے تو وہ اس وقت ایزا منسٹر ایسا بیہیو کر رہے تھے کہ جیسے اور ساتھی جو ہے گارڈ کا بیہیور یہ تھا کہ ہم تو نوکری کر رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہم کیا کر سکتے ہیں تو آپ کے مطابق ایسا نہیں لگتا کہ جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جو افراد ہوتے ہیں جن کو ہمیں سلیکٹ کیا جاتا ہے چاہے وہ چھوٹے گارڈ سے لے کے ہمارا جو ڈی آئی جی اور ہم ٹاپ تک اگر ہم جائیں تو آپ کو ان لگتا ہے کہ ان کا ایک رول ہونا چاہیے کہ وہ ایگزیکیوٹ کریں وہ ڈومینیٹ کریں کہ نہیں اگر آپ نے غلطی کیا تو سزا یہاں پہ ہونی چاہیے آپ ڈومینیٹ آپ ان کو نہیں کر سکتے یہ ہی بات تبارہ آجاتی ہے آپ کا جو سوال ہے یہ پچھنے سوال سے بہت سکتا ہے کہ جیسے کہ ایم ایم پی پر ایسا کرنا چاہیے کہ بات نہیں آجاتی کہ اسیمبلی کی وہ پولیسی ہونی چاہیے کہ پولیسی کے تیار ان کو اس لحاظ سے ایک کرنا چاہیے اور جارس کی کیا جاتا ہے یہ ساری پولیسیز میں میرے کہال میں منس کرتا ہے باقی کسی انسان کو آپ اس کی جاب سے منہ کرے گئے تو وہ ضائع اس کا ریکشن دے گا ٹھیک ہے زشان صاحب زشان بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئی کوش کریں زشان صاحب ہمیں سن سکتے ہیں زشان صاحب ہمیں سن سکتے ہیں زشان صاحب سے جو ہے رابطہ ہمارا دوبارہ منکتا ہوا ہے اب ہم وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں اچھا آپ نے گراؤنڈ کے اوپر کام کیا ہے جو ہے پاک فیل کا اورگنیزیشن کی جانب سے مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جب نوجوانوں کے درمیان آپ جاتے ہیں لوگوں کے درمیان آپ جاتے ہیں کیونکہ جب وہ ووٹ دیتے ہیں الیکشن مکمل ہوتے ہیں کیبنٹ بنتا ہے لوگ ذمہ داری لیتے ہیں وہ نہیں کرتے جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یہ امید لے کہ آپ لوگ ہمارا کام کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں بھلے مائنڈ سٹ چینج ہو جائے تو کیا لوگوں کا بھروسہ دوبارہ پرانے لوگوں کے اوپر واپس بن پائے گا کیونکہ ابھی بھی انتظار میں کہ پی ٹی آئے گی حکومت ختم ہوگی تو مسلم لی نون اب اقتدار میں آئے گی یعنی کہ وہ ہی ری پلے چل رہا ہے ریوائنڈ چل رہا ہے وہ ہی لوگ واپس آ رہے ہیں تو آپ کو ان لگتا ہے کوئی نیا ہونا چاہیئے اس کے اندر سر اس آرٹ آف پولیٹکس ان کے پاس ایک آرٹ ہے کہ وہ چاہے کچھ کریں یا نہ کریں سیٹ ان کے پاس آنی ہے یہ ان میں ایک سکل ہے کہ اگر ہم بھرس میں حل کر دیں گے ہم روز بنا دیں گے ہم پانی دیں گے ہم کچھ روز ساپ کریں گے تو دوبارہ ہم کون سی بنیاد رکھے ان سے بھالیں گے اس چیزوں کو بدنظر رکھتے ہوئے ان کے پاس ایک آرٹ ہے اس کے لئے کہ وہ لوگوں کو آتے ہیں کچھ لوگ جام کی بنیاد پر بھول دیتے ہیں تو کچھ لوگ پیسے کے بنیاد پر بھول دیتے ہیں اور آج کل کی الیکشنس ہو رہے ہیں وہ بیسے کے بیسے ہو رہے ہیں ایسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر پیسے والا ہے کٹ زمیندار ہے تو وہ ضرور ایم 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 پی بنے گا ایک سوشل برکر آم جو زمینوں پہ جو روپوں پہ جادو نگا رہا ہے جو لوگ کی حقیقی خدمت کر رہا ہے اس کو کوئی حق نہیں ہے اس کنٹری میں ایم 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 پی کا ٹکٹ لینے تک تھا تو یہ سارا سینیریو بیسے ہیں یہ سارے لوگ دی ہمارے عادی ہوئے ہیں ہمارے کچھ بس وہی نا کہ دول کہیں بجنے لگ گیا تو سارے وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں ڈانس کرنے کے لیے اور پھر نعرے لگتے ہیں اور پھر ووٹ ہوتا ہی کاز ہوتا ہے اور کافی بھی ان چیزوں میں انوالمنٹ ہوتی ہے کافی چیزوں کی کافی لوگوں کی کافی ایجنسی اور انوالمنٹ ہوتی ہے حکومت بنانے میں جو ایک اہم میرے ساتھ جیسے آپ نے مجھ سے کہا کہ ہر ایک یوت کے لڑکے میں وہ جذبہ ہے ہر کوئی اس وقت لیڈر بننا چاہتا ہے ہر کوئی اس وقت کچھ بننا چاہتا ہے بجائے سوشل ورک میں کام کرنے میں اس وقت اگر سوشل ورک کا یا اسلام بھی ہمیں ہی تعلیمات دیں کہ آپ اسلام میں کب پورا اتر ہوگے جب آپ اپنے فروسی یا ایک انسان کی انسانیت کے ساتھ شدمت کروگے تو یہ جذبہ تو ہے لیکن ہر جذبے کی پیچھے کوئی بہت سے ایسے اپوزیشن کے لیڈران انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کی حکومت ختم ہوگی ہم دوبارہ آئیں گے دوبارہ وہی شہباز شریف صاحب دوبارہ وہی نواز شریف صاحب دوبارہ وہی پاکستان پیپلز پارٹی انہی کے چہرے ان کے بچے ان کے بچے ان کے بچے یعنی کہ وہی ایک منار کی سسٹم چلا آ رہا ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان کا نوجوان کوئی لڑکی کوئی مرد کوئی عورت کوئی خواتین اگر وہ ووٹ دینے جائے تو وہ اس لیڈر کو کس طریقے سے جج کرے کس طریقے سے وہ چیک کرے اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ میرا ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو جانا چاہیے یا پھر میرا ووٹ جو ہے پی ایم ایل این کو یا پھر پیپلز پارٹی یا پھر ادھر جماعتوں کو سر دیکھیں اگر کوئی عام ایسی سے کوئی تعلق رکھتا ہے تو اگر اس کی حلق میں کام ہوا ہے یا اسی میں کام ہوا ہے تو وہ ضرور اسی کوئی دوبارہ لیکٹ کرے گا لیکن اگر ستے نیبل پر دیکھا جائے فورل نیبل پر دیکھا جائے ملکی نیبل پر دیکھا جائے کہ ہماری نیچ پلہ پرائن مستر کے ہونے سے بڑھ سکتی ہے یا ہماری کنٹری گروھ کر سکتی ہے تو اس کی لئے یہ کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جونڈ بھئی پہنے والا ہیں یا نیا کوئی آیا یا اگر نیو بات دیکھا ہے یہ تبدیلی والا لولی باپ نہیں چاہیے کوئی نئی چیز جس سے واقعی میں لگے کہ آپ ایک درمہ نہیں آئے واقعی شہور ہے جیسے امران کان نے نئی بات کیتے میں تبدیل ہوں گا اور ان کی پرانی جو پیپس پارٹی سے نکلے ہیں نہا شریف سے نکلے ہیں وہ صرف اپنی سیٹ سے لالچ ہے اپنے بزنس سے لالچ ہے وہ خود کو بنانے کے چکر میں امران کان کی پارٹی میں آئے تو ایسی تبدیلی ایسے لوگوں کو میرے انساب سے بوٹ نہیں دینا چاہیے کوئی نئے چہرے ہوں کوئی نئے لوگوں جو پارٹی میں بلیب کرتے ہوں انسائنیت میں بلیب کرتے ہوں جو سیٹ کی لالچ میں نہیں لڑتے ہوں تو میرے ساپ چے ان کو بوٹ دینا چاہیے بھاگی ہیں یہ جو آج کل کے سب بہتے ہیں کہ میں لیڈر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پریزیڈن آخر کے اندر جو ایک چھوڑا سا پیغام آپ دیتے جائیں کہ اس پورے معاملے کے اوپر اگر کوئی پاکستانی اعتجاج کرنا چاہے اپنی آواز اٹھانا چاہے تو اس کی رائے کیا ہونی چاہیے ایزا پاکستانی ان وزراؤں کے خلاف جو وزراؤ جو ہے نیشنل ٹیلی ویجن کے سامنے پوری دنیا کے سامنے وہ جو ہے غلط الفاظ نازب الفاظ اسمبلی کے اندر استعمال کرتے ہیں پرسل میڈیا مہین چلانی چاہیے کیا آج کل دور جو ہے وہ پرسل میڈیا ہی ہے پرسل میڈیا ہمیں ایک ٹیگ بنا کے اعتجاج کرانا چاہیے کہ ہمیں ایسے نا اہل انیچوکیٹڈ لوگ جو گاہیاں دے رہے ہیں ایسے پکیٹڈ لوگ نا اہل نا اہل نا اہل ان لوگ چاہیے انتل ان 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 لرز ہمارے پاس کوئی ایسی پاٹی نہیں آتی ہے ہمارے پاس کوئی ایسی پین نہیں آتی جو واقعی تبدیلی میں یا واقعی ریل میں انسانیت کیلئے کام کرے یا خدمت کیلئے کام کرے تب تر میرے صاحب یہاں کہ فشل میڈیاں کے تحت رکھنا چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے کبھی کبھی چہرے چینڈ کرھئے گا پاکستان فی بس بارٹی اس وقت سندھ میں کام کر رہی ہے ملیر میں نے خودہ ایک پیرینس کیا اور سندھ میں نے خودہ ایک پیرینس کیا کافی ایسے پروجیکٹ پاکستان فی بھولٹی نے ایک چیزیں باکستان فی بس بارٹی لارچ پیورٹی لیول سے لے کر ہرکی لیول تک اس وقت لگوں کی حدمت کر رہی ہے اب وہ ٹین پرسنوں اور ١ونٹی پرسنوں اور ٹھرٹی پرسنوں لیکن کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے وہ کام کر رہی ہے ساتھ الیکشن قریب ہے اس وجہ سے تو نہیں الیکشن میں تو ابھی کافی ٹائم ہے دو سال دائی سال ہے میں یہاں کسی پارٹی کے پیور نہیں کر رہا لیکن کام جو میں دیکھتا رہا ہوں وہ ایک ساتھ سے دیکھتا رہا ہوں ہمارے حلقے کا جو ایم اے پیٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے وہ آج تک لوگوں کی گلیوں میں گھروں میں یا ان کو پتہ ہی نہیں کہ میرے حلقے میں کتنے روڈز ہیں کتنی گھنیاں ہم پیپس پارٹی کے ایم اے ایم ٹیس کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی پاتیہ کرنے وہ پہنچے پہ ہوتے ہیں لوگوں کے دکھ سکھ سنتے ایسا نہیں کہ وہ ملعب شاہ صاحب ہیں وہ سب کام کر دیتے ہیں اب کوئی کام نہیں بچننا ہی ابھی بھی لوگوں کی ضرورت ہے ابھی بھی لوگوں کے کافی مسئلے رہتے ہیں کافی حد تک لوگ اس وقت مشکلات میں ہیں لیکن جو بھی تھوڑا بہت بھی کام ہو رہا ہے وہ پیپس پارٹی سے ہو رہا ہے یعنی کہ جو ہے جو موجودہ جو جماعت ہے سندھ کے اندر وہ کام کر رہی ہے چاند صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے اپنا قیمتی وقت دیا ہم نے گفتگو کی ہم اس گفتگو کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے اور ان فیوچر ہم تبارہ آپ کو دعوت دیں گے ہمارے شو میں ہی اسی گفتگو کو تاکہ ہم آگے لے کے جائیں اور نو جوانوں کا ہم موقف اس شو کے اندر رکھیں اور ساتھی یہ بھی کافی زیادہ مضمت کر رہے تھے جیسے تمام نوجوان جو ہے اس واقعے کی مضمت کر رہے تمام پاکستانی کے ایک ایسی جگہ ایک مقدس جگہ جہاں پہ حلف اٹھایا جاتا ہے جہاں پہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لئے کام کریں گے لیکن اسی جگہ پہ جو ہے نازب الفاظ استعمال کرنا اسی جگہ ایسا ایک بیہیوئر رکھنا وہ بیہیوئر جو انیکسپٹیبل ہے ہر ملک کے اندر ہر گھر کے اندر اس پوری دنیا کے اندر اور یہ بیہیوئر وزراء کی جانب سے اگر کیا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بہتر کیوں نہیں ہو رہا اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے شاید ڈیزرونگ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے لیکن سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ان کو لانے والا کون ان کو وہاں پہ بٹھانے والا کون ان پہ بروسہ کرنے والا کون شاید ہم عوام ہی ہیں لیکن ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں ساتھی جو عمران خان صاحب کا جو ایک بیان آیا ہے کہ جو ہمارے ریپ کیسز میں زضافہ ہو رہا ہے اس میں خواتین کو جو ہے اپنی ڈریسنگ کے اوپر یہ جو ایک بیان ہے یہ کافی کانٹروورشل جو ہے بیان ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ساتھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ لوگ آنے والے وقت میں جو ہے وہ سیاست کی طرف نوجوان خاص طور پر آنا پسند کرتے ہیں یا آنا پسند نہیں کرتے ہیں انہی تمام موضوعات ہم بات کریں گے اور کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوں گے کل ہم بات کریں گے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم جس کو کہا جاتا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی خبر آتی ہے وہ ایک جھوٹ خبر ہوتی ہے لیکن ہم بات کریں گے کہ سوشل میڈیا جو ہے اب سچ کا آئینہ بن چکا ہے اور وہ تمام چینلز جو واقعی سچ کا بنیاد رکھتے ہیں سچ کی بات کرتے ہیں کیا وہ سچ کو جو ہے دکھاتے بھی ہیں نہیں دکھاتے اسی بارے میں ہم بات کریں گے کل ہمارے ساتھ رہیے گا کل ضرور دیکھے گا میں آپ کا محضبان سعادت حسین اجازت دیجئے اللہ نکھے